ان سے اورجہ لیجئے ان کی اورجہ سے دیش کو آگے بڑھانے کا سنکلپ لیجئے اپنے اپنے سانوں کو گرہن کیجئے میں ماننیے پردھان منتری مہدے اس دیش کے 135 کروڑ جنتہ کے ہردیوں میں واس کرنے والے اس پورے وشو کی مانو جاتی کو ایک نیا سندیش نہیں اورجہ سے سروبور کرنے والے جنہوں نے اپنے جیون کا ایک ایک شن مہارشی دیانند کی بندھوں دو سو میں ورش کا جب آئیوجن کا کرم بنا ہم سب مل کر کے ماننیے پردھان منتری مہدے جی کے نیویدن کرنے کے لئے ان کے پاس پہنچے اور ان سے انروت کیا کہ ماننی پردھان منتری مہدے جی مہارشی دیانند سرسوتی جی کے دو سو میں ورش پون ہونے کی اور ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے دیوی آتما ایسی وہ آتما جس نے دیش کو روشن کرنے کے لئے سب کچھ دیا ان کے اس افسر پر آپ کے نیترتو کی کامنا کرنے کے لئے ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا کشل نیترتو آپ کا ماردرشن اور آپ کی سوچ آپ کا چنتن جس طرح سے اس دیش کو آگے بڑھا رہا ہے وشغروب بننے کی اور اگرسر کر رہا ہے وہ ہی چنتن مہارشی دیانند سرسوتی جی کے ان دو سو میں جنموسو کے افسر پر ساری دنیا کو پرابت ہو ان کا چنتن انہوں نے اس کی سہر سے سوکرتی پردان کری اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا پورا اس کارے کے لئے سروسو دوں گا کہ مہارشی دیانند کے چنتن ان کو دنیا میں فیلائے جا سکے انہوں نے اس کی سوکرتی دی اس کے لئے ہم آپ کا ابنندن کرتے ہیں ہر دیسے ابنندن کرتے ہیں دیش اور دنیا کی سبھی آر سماجے جو اس سے ہمیں لائیو جڑی ہیں پوری دنیا کے لوگ آپ کا ابنندن کرتے ہیں آپ کا یہاں پر سواگت ہے ابنندن ہے ابنندن ہے ماننی پردان منتری مہدے جی نے ناکے وال آشواشن دیا اس کے پسچات اس کی جو روپ ریکھا پرسطت کی اس کے پسچات ان کا جو مارک درشن ملا اس مارک درشن کے ساتھ بھارت سرکار کے کلچر ڈپارٹمنٹ نے سنسکرتی منترالے نے اس کارے کو آگے بڑھایا اس کا روپ آپ کے سمکش ہے اس کے بارے میں میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا لیکن ان کا آج یہاں پر پرپدھارنا ان کا یہاں پر آج ہم سب کو آشروات دینے یہاں پر اپنے اتینت قیمتی سمیں میں سے اس کارے کے لیے اس کارے کی اپیوگیتہ کے لیے نکالنا میں ان کا حردے سے اب ہر وقت کرتا ہوں اور پناہ آپ کی طرف سے چاہوں گا ایک بطالی ادار ان کا یہاں پر اب اندن کریں وہ یہاں پر دھارے ہیں ہمیں مارک درشن دینے کے لیے پریڑنا دینے کے لیے اوڑجا دینے کے لیے اُسسہہ دینے کے لیے نیتری تو دینے کے لیے تو میں اس افسر کی شروعات کرنے کی انومتی چاہوں گا اور میں اس کارے کو چاہوں گا جن بیٹیوں کو مہارشی دیان نے پڑھنے کا مارک دکھلایا اس کے پچھاد وید پڑھنے کا مارک دکھلایا وہ بیٹیاں اس کارے کم کی شروعات وید منتروں کے سندر گان کے ساتھ کریں گی اور آپ بھی ان وید منتروں کو جس وید کی جاگرتی جس وید کے پرکاش کو مہارشی دیان نے آدھنک صدی میں کیا اس کو سمرن کرنے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دیں گے من میں ویچار کریں گے بیٹیوں کا وید منتر کا پار سے اس کارکرم کو آرم کریں گے موسیقی تیبانا کم مہنیمانس جنت یترا پوروی ساتھ چا سندھی دیو آہا اوہم یچین 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 لی موسیقی موسیقی سواغت کیجئے وید منتروں کا اور مہارشی دیانند کی اس دیوے درشتی کا جن کے چلتے بیٹیاں وید منتروں کا پارٹ کر پائیں دھنیواد میں نیویدن کروں گا شری دھرمپال آرہ جی سے کہ وہ ہم سبھی کی اور سے انگ وستر دوارہ ماننی پردھان منتری مہدے جی کا سبھی کی اور سے ابھی نندن کریں گے تالیں آپ کی گڑ گڑ ہٹ آئیے اور اب میں انروت کروں گا شریمان سریندر کمار آرہ جی سے اور شری آچارے دیو رجی سے کہ وہ مہارشی دیانند جی کے واسطرک چیتروں کا ایک سنگ رہے ماننی پردھان منتری مہدے جی کو پیچھے سے ادھر آئیے ادھر آئیے مہارشی دیانند سرسوتی جی کے جیون میں جتنے بھی چیتر بن پائے تھے ان چیتروں کا سنگ رہے بھیٹ کر رہے ہیں اور ہم میں انروت کروں گا ڈاکٹر ماننی آچارے جی سے کہ وہ سمبان پتر ہم سبھی کی اور سے ان کو سمرپیت کر رہے ہیں ماننی آچارے دیو رجی بہت بہت ابھی نندن بہت بہت دھنے واد اور اب وہ سمیں آ گیا ہے جس شن کی ہمیں بہت لمبے سمیں سے تلاش تھی اچھا تھی مہارشی دیانند سرسوتی جی کے دو سویں ورش کی افسر پر ایک پرتیق چن ہو اور وہ پرتیق چن ہم سب کو پورے ورشوں تک اوڑ جا دیتا رہے اس پرتیق چن کی اوڑ جا کے لیے ہم چاہیں گے آج ماننی پردھان منتری مہدی جی اس پرتیق چن کا ریموٹ کے بٹن کے دوارہ ملندن کریں گے اور ماننی آچارے دیو رجی ان کو ریموٹ دیں گے اور ایک بار جوڑ دار تالیوں کے دوارہ یہ چن ہمیں لگاتار اوڑ جا دے گا ہمیں لگاتار پریڑنا دیتا رہے گا کہ ہم مہارشی دیان جی کی دو سویں جیانتی پر لگاتار کاریوں میں سنگلنگن رہے یہ اس پرتیق چن کا مہتو رہے گا اور اب یہی پرتیق چن ہم کے ہمارے سب کاریکرموں میں نرنترتہ سے ہماری پریڑنا کا کارن بنے گا میں نیویدن کروں گا ہمارے بیچ بچے پہنچ چکے ہیں جو مہارشی دیان سرسوٹی جی کے جیون پر ایک چھوٹی سی لہو ناٹی کا گیت کے ساتھ میں سنگیت میں ساتھ میں پرستط کریں گے اور اسی کے ساتھ میں ایک سنکلپ کا بھاہو بھی دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں سمیں کی سیما میں ہم نے اس پرستطی کو تیار کیا آپ دیکھئے مہارشی دیان سرسوٹی جیون اور ایک سنکلپ ساتھ میں بھارت کو شکھر کی اور لے جانے کا سنکلپ ان بچوں کا تعلیوں کو دورہ بیننر کیجئے ایک بار بھارت کی سندر پھولواری پر ایک بھاری طوفان تھا خمڑ گھمڑ کر بادل گڑگڑا رہی تھے اس سمائے مہرشی دیانند نے بھارت کی پھولواری پر تک 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 ت چنکارا کی پونے بھومی میں سوانی جی کا جنگ ہوا بڑے پیار سے ماتا پتا نے ان کو پونچا گیاں دیا آئی تھی شو راکری طبی سے پوجا سے مکڑا موڑا بھارت کی سیوا کرنے ست کے وقت سے ناتا جوڑا اب سے یہ گھر بار ہو گیا ان کے لیے پر آیا تھا کشید یا ننگ سوامی نے سکتا مردی آدم کھایا تھا ننے مونوں کا کھوٹے کھوڑیوں سا بیاں ہر جاتے تھے سیتا سا ویتری جیسی بہووں کی مانگ مٹاتے تھے اجیانی اندھیروں میں بھٹکے کب سکی راہ دکھاتے تھے یہ خرم دھر اندر لوگ ہمیشہ اُلٹا پاٹ پڑاتے تھے اُلٹا پاٹ پڑاتے تھے کسی پتن کو بڑے جتن سے رشی نے دور ہٹایا تھا رشید یا ننگ سوامی نے سکتا مردی آدم کھایا تھا ننڈی ویر جانند گروہ نے سچا جیلا پایا جس نے گروہ کے عمر نام کا گردر شنگ بجایا گروہ دکھڑا روپ میں جس نے جیون ہی دے ڈالا گروہ کے کٹی آگاں پھیلایا سوامی جی نے دنڈی جی کا سپنا ست بنایا تھا جشید یا ننگ سوامی نے سکتا مردی آدم کھایا تھا ہمارے سماٹوں پر بھگوار بج جھوم جھوم لہراتا یوگ بھی تاگے پھر بھی اب تک ست کٹھا توہراتا یوگ لائیں گے یوگ جائیں گے تار نہیں ٹوٹے گا روم روم میں رما ہوا یہ قوم نہیں چھوٹے گا مانتھ نگی بھولیں گے جو دشیور نے ہمیں دکھایا تھا جشید یا ننگ سوامی نے سب کا مردی آدم کھایا تھا مانتھ نگی بھولیں گے شکر پر لے جانے کا سنکلپ لیں سنکلپ لیں لے جائیں گے بھارت کو شکر کی اور آؤ یہ بھارت لے چلے شکر کیوں شکر کیوں آؤ یہ بھارت لے چلے شکر کیوں شکر کیوں توڑے اندھ وشواس کا اندھی آرہ پاکھنڈ اور نشا مکھو یہ بھارت سارا بھارت عدبت شکتی ہے یہ ستھ ہوا اتحاس سے ستھ ہوا اتحاس سے گاٹک بازو رکھ دیں گے ہم دشمن سن لے دھیان سے دشمن سن لے دھیان سے ناری کل کی مر آدھا ہے ناری کا سمان کریں یوہ شکس کے من کے اندر دیش بھنسی کا بھاو بھرے بھگاس کی دگر کو لے چلے شکر کیوں آؤ یہ بھارت لے چلے شکر کیوں اب چلے شکر کیوں تالیوں دورہ بینندن بچوں کا جو اردار تالیوں دورہ بینندن شکر کیوں لے جانے کا سنکلب بھی اور مہارشی دیان کی باتوں سے کچھ گرہن کرنے کے اچھا بھی دونوں ویکت کیوں بچوں نے پناہ بہت بہت آبھار میں اب انروت کرنے جا رہا ہوں جس ٹنکارہ کی پونے بھومی پر جس گزیرات کی پونے بھومی پر مہارشی دیانت کا جنم ہوا وہاں کے راجے پال مہدے جنہوں نے اپنا جیون گرکلی پرمپرا کو آگے بڑھانے کے لئے سمرپت کیا اور ورتوان میں دیش کی آرتھک انتی کے لئے آوشک پراکرتک کرشی کے لئے سمرپت ہے اور نرنتر تا سے وہ اس کام کے لئے اوڑ جا کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ہم چاہیں گے اس پنے افسر پر ان کا ماردرشن ہمیں پرابت ہو میں ماننی آچارے دیو رجی سے انروت کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا ماردرشن ہم سب کو پرستط کریں آدھنی آچارے دیو رجی لوک پریہ نیتا بھارت کی گورو اور گریمہ کو دیکھ دیگن تک پہنچانے والے جن جن کے پریرنا شوٹ بھارت کے یششوی پردھان منتری شریمان نریندر مودی جی منچ پروپستیت شری جی کرشن ریڈی جی سانسکرتی ایوام پرواسن منتری آدھنیا شریمتی میناخشی لیکھی جی سانسکرتی ایم ویدیش ماملوں کے راجی منتری آدھنیا شری عرجون رام میگبھال جی سانسکرتی ایم سانسدی ماملوں کے راجی منتری آدھنیا شری پادم شری ڈاکٹر پونم سوری جی آدھنیا شری دی ای بی کولیج پربند کرتری سبح نائی دلی آدھنیا شری دھرم پال آریے جی آدھنیا شری دلی آری پرتنی دی سبح مانی شری سوریش چندر آریے جی آدھنیا شری سارو دشک آری پرتنی دی سبح سوامی دھرمانن جی سمست سنیست مانوبھاو دیش اور ویدیشے آئے ہوئے سبھی آریے بھائی اور بہنوں یوہ ساتھیوں آپ سب کا ریشی دیانند کی دوسوں میں جنم جینتی پر سرو پرتن میں آپ کو بدھائی بھی دیتا ہوں ابھی نندن بھی کرتا ہوں اور سواگت بھی کرتا ہوں بھائی اور بہنوں گجرات کی دھرتی آریے سماج کے لوگوں کے لیے بہت آدھرنیا بھومی ہے اس دھرتی نے جہاں انیک مہا پرشوں کو جنم دیا ان میں ہم سب کے گروہ مہرشی دیانند سرسوتی کو بھی اسی دھرتی نے جنم دیا اور ہم سب کے لیے پرم سو بھاگ کی بات ہے آج جن کا مارک درشن جن کا آشرباد مکھیا تیتھی کے روپ میں ملنے والا ہے بھارت کے یششوی پردھان منتری اسی گجرات کی دھرتی کے سپوت ہیں یہ ہم سب کے لیے گورو کی بات ہے آدھرنیا وینے جی نے بتایا ہمارا سشٹ منڈل آدھرنیا پردھان منتری جی سے ملا انہوں نے اس کارکرم کے لیے سہر سہمتی تو پرستوت کی ہی ساتھی سنسکرتی منترہ لکے دوارا اگلے کئی ورشوں تک ہمارے تین کارکرم چلنے والے ہیں ابھی رشی دیانند کا جنم جینتی ورش چلے گا اگلے ورش آری سماج کی ستھاپنا کو ڈیڑھ سو ورش ہو جائیں گے اس سے تیسرے ورش رشی دیانند کے پرمشیشی مہان سوتانترتہ سینانی امر شہید سوامی شدہ ننجی کا بلیدان کا شتاپ دی ورش ہو ہونے والا ہے آدرنی پردھان منتری جی نے اس مہا پرو کا ہم نے نام نہیں رکھا ان کا رشی کے پرتی سنے ہیں ان کا پیار جنہوں نے اس کارکرم کو جیان جوتی پرو نام دیا ہے رشی دیانند نے سارا جیون بھر وید کے جان کو سنسار میں بانٹنے کا کام کیا ان کے دوارہ یہ نام ہم آریوں کو پرابت ہوا ہے میں سنسکرتی منترالے کے سبھی منتریوں کا ادھیکاریوں کا بھی آری سماج کی اور سے بہت آبھار پرکڑ کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی نمبرتہ سومیتہ اور مضبوطی کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے بھائیوں اور بہنوں میں ماننے پردھان منتری جی سے نبیدن کرنا چاہوں گا ان سب ورشت آریے جنوں نے مجھے آدیش دیا ہے کہ میں آپ کو آشوست کروں کہ آپ نے اس دیش کی دشا اور دشا بدلنے کا جو ابھیان چلایا ہے آپ نے اس مہان راشتر کو پونے وشوگرو بنانے کی دشا میں قدم بڑھایا ہے اور اور آپ نے یہاں کے جن مانس میں ایک نئی چیتنا نیا اتصاہ پردان کیا ہے بھارت وہ دیش جو وشوگرو تھا آج ہم ایسی ستھیتی میں آگے تھے کہ دنیا میں کیا سوچتے ہیں بھائی اور بہنوں پچھلے دنوں ماننے پردھان منتری جی نے آپ سب آریے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں رشی دیانند نے آریے سماج کے دس نیم بنائے ہیں ان میں چھٹا نیم ہے سنسار کا اپکار کرنا آریے سماج کا مکھے ادیش ہے ارثات شاریرک آتمک اور ساماجی کو نتی کرنا رشی دیانند کا یہ پورا سندیش مانو پردھان منتری جی نے ایک بیوہاریک روپ اس کو دے دیا بھائی اور بہنوں جو دیش آج سے آٹھ سال پہلے آرثک ستھیتی میں دسمیں ستھان پر کھڑا تھا آج کل آٹھ سال میں وہ پانچویں ستھان پر کھڑا ہو گیا ہے اس دیش کے عام سامانی جنتہ کے لئے کہیں اجولہ یوجنہ کہیں گاؤں کی بہن بیٹیوں کی چنتہ کرتے گھر گھر سوچالے کی بیوستہ کروڑوں نراشریتوں کو گھر کی بیوستہ کہیں سرکاری پیسہ ایک ان ضرورت مند لوگوں کے سیدھا کھاتے میں جاتا جو بیٹ میں بیچولیوں کو سماپ کر دیا گیا کہیں پردھان منتری جی شریمان عمیش شاہ جی نے اس دھارہ تین سو ستر کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور اس حصے کو بھارت کا ابھین انگواستوں میں بنا دیا تین تلاکی کوئی سوچتا تھا کیا ان بہن بیٹیوں کو بھی ایک سممان دینے کا کام کیا بھارت کی پراشین ویراسط جس کو ہم بھول چکے تھے اس ویراسط کے پرتی پونک گرو کرنے کا سو بھاگیا آپ نے ہم سب کو پراب کر آیا ارے بھائیو کورونا کال کا وہ دو ورش یورپ کے لوگ کہتے تھے کہ بھارت کا سب سے زیادہ ویناش ہوگا کیونکہ وہاں پر بہت بڑی سگھن آبادی ہے وہاں پر چکچیاں بھی ہمارے ویناش کی سوچ رہے تھے ایک ایسے یششوی پردھان منتری ہمیں ملے اور ان کروڑوں لوگوں کو بچانے کا کام کیا جو ویکسین اس دیش میں دس دس بیس بھی سال نہیں آتی تھی ہمارے پردھان منتری جی نے دو دو سوادیسی ویکسین نو مہینے میں اس دیش کی جنتہ کو اپلبد کرائی اور کروڑوں لوگوں کے جیون کو بنا کر کے دنیا کو ساہتہ پردان کر کے جیون پردان کیا اوی ٹرکی میں بھوکم پایا بھارت پہلا دیش پردھان منتری جی جو دیش ہمارے بارے میں اچھا نہیں سوچتا تھا ان کے بھی بھلائی کے لیے ایک دم ساہتہ کے لیے اپنے جوان اور ساہتہ دینے کا کام کر کے بھوکم پایا بھوکم پایا پایاں دنیا کے اتحاس کو پردان منتری جی نے بدل دیا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دونوں دیشوں کا یدھ ویرام کرا دیا اور بھارت کے بچوں کو سرکشت بھارت میں لانے کا کام کیا بھائی اور بہنوں اس دیش کے وقاس کے لیے کہیں سولر ارجا بھیان لاکھوں سٹارٹ اپ نو زمانوں کو کھڑا کر دیا ان کی پرتیبہ آج دیش کو پرگتی کے سوپان کیوں لے جا رہی کہیں کنیکٹیوٹی کے لیے سڑکوں کا جال بند رہا ہے کہیں ائرپورٹ بنائی جا رہے ہیں کہیں نل سے جل کی یوجنا ہے نئی سکشہ نیتی لاکھر کے چالیس پرس کی پرانیس یوستہ کو بدل کر آج نو یوہ پی ڈی کے نرمان کا کام پرستہ ہو رہا ہے گریب ونچت شوشت سب کے کلیان کا مار کھل رہا ہے آریہ سماد جن مانس کے کلیان کے ابھیان کو لے کر کے چلا تھا آج ہم سب آریہ لوگ اپنے پردہان منتری جی کے ان مشن کے سیہ بھاگی ہیں ہم بہت مضبوطی سے ہر مورچے پر سمست آریہ سماد پردہان منتری جی کے مشن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ وچار یہ چنت میرے سب آریہ لوگوں کا ہے اور آج پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر لوگ اس کارکرم کو لائیو جڑے ہوئے ہیں پورے دیش میں ہم رشید ایانند کے ویچاروں کو لوگ کلیان کے ویچاروں کو وید کی پرمپراؤں کو ہو دوسرا بہت پر لوگوں جنگل ویچاروں کیا گیا لگو چلچتر ویڈیو چلانے کے لئے نویدن کروں گا اور آپ اس کو دیکھئے گا اور اس کے ساتھ میں اس ہیسی کے مادھیم سے دیش دنیا میں اس کارکرم کا اور اس ارجا کا پرچار ہوتا رہے اس ویڈیو کے مادھیم سے کچھ گرہن کیجئے گا بھارت ویچارکوں منیشیوں سنتوں اور سادھکوں کی سمرد پرمپرا سے سینچت بھومی انگیند پنیاتماؤں کے تتو درشی چنتن اور ویرات ویچاروں کی نرنترتا نتی ہے ہمیں ایک گوروشالی ویراسط آج جب دیش آزادی کے اس امرت کال میں ہمارے یشسوی پردھان منتری نریندر موڈی جی کے نترتو میں تیز گتی سے وشو پٹل پر آگے بڑھ رہا ہے تو ہماری سمرد ویراسط ہمیں لگاتار پریرنہ دیتی ہے پورجا دیتی ہے ہمارے اس وششت ویراسط کے ایک سشکت آدھار ستمب ہیں ویدوں کے پرکانڈ گیاتا اور سماج میں سکاراتمک بدلاؤ لانے میں اب اس مرنی یا یوگدان دینے والے مہرشی دیانند سرسوتی جی سن 1824 میں جن میں دیانند جی کا یوگا وطرن اس دور میں ہوا جب دیش سیکڑوں ورشوں کی ساماجک سانسکرتک چناؤتیوں اور اپنیویشک بندھنوں سے گھیرا تھا اس کارند سماج میں کئی کوریتیوں اور کپرتھاؤں کا پربھاؤ بھی بہت ادھک ہو گیا تھا ایسے سمائے میں انیک سنتوں سماج سودھارکوں اور سنگٹھنوں نے ابھوت پوروکاریا کیا جن میں مہرشی دیانند سرسوتی جی کا نام اگرگڑنے ہے مہرشی جی نے نہ صرف سماج میں ویابت برائیوں پر تارکیک پرہار کیا بلکہ جن جاگریتی کی الک جگا کر برائیوں کے سمول انمولن کے لیے اپنا سمپورن جیوان ارپیت کر دیا پردھان منتری نریندر موڈی جی دوارہ امرت کال میں بتائے گئے پنچ پران میں مہرشی دیانند جی کے ویچار بھلی بھانتی جھلکتے ہیں وکسد بھارت گولامی کی مانسکتہ سے مکتی ویراسط پر گرب ایکتا اور ایک جھٹا تتھا ناغریک کرتوے کے پنچ پران ایک پرکار سے دیانند جی کے مہان ویچاروں کو ریکھانکت کرتے ہیں گجرات کی ڈھرتی پر جن میں مہرشی دیانند جی نے سماج کلیان کے لیے 19 ورش کی آیو میں گرہتیاک کیا اور جیون کے ادیش کو پورا کرنے کے لیے دیش بھرمن کیا تککالین پرستیتیوں کو سمجھنے کے لیے انہوں نے دیش, دھرم, سسکرطی, سبھتا, اتیحاس اور بھوگول کا گہن ادھیایا مہرشی دیانند جی نے دیش میں راشتریتا کے بھاو کو لگا تار جاگرت کیا انہوں نے بھارت کی مول سسکرتی کے کیندر گروکل اور گوشالوں کے نیرمان کے ساتھ ہی ویدیشی آکرمنوں کے کارن سماج میں آئی کوریتیوں پر انہوں نے جم کر پرحار کیا اپنے ویچاروں کو آگے پرچارت کرنے کی جو آج ایک بڑا آندولن ہے اور ایک جو 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 ہو کر یوگدان دینے کی پر پر آسو ید دنیا والو دیو دیو جلانے آیا تھا بھول بھول چکے تھے رہیں اپنی وید دیو جلانے آیا تھا بھول چکے تھے گھور اندھیرا جگہ میں اچھایا نظر نہیں کچھ آتا تھا دنیا والو دیو دیو جلانے آیا تھا دنیا والو دیو دیو جلانے آیا تھا بھارت کے ایک سو پتیس ایک سو پیتیس کرنے لوگوں کی آشاؤں اور اپیکشاؤں کے سمواہ سو پاک ویشو کے سب سے ادھیک لوگ پرے نیتا بھارت کے یشہ سوی تیجہ سوی اور ورچہ سوی پردان منتری مانی شی نرین موڈی جی رشی دیانند کے مانس پتر تتا پراکرتک کرشی کے اگردود گزرات کے مانی راجپال آچا دیو رجی بھارت کے مانی سنسکرتی منتری سری جی خشن ریڈی جی مانی منتری شی ارجون رامویگوال جی شیمتی میناکشی جی میناکشی لیکھی جی منشبہ روی آجمان ان سمانیت مہانوا اور دیش و دیش سے پدھاریں سبھی آر پردندگاڑ میں آج سبھاروں میں پدھارنے پر آپ سبھی کا حردے سے ہاردک عبینند کرتا ہوں یہ ہمارے جیون کا پرم سوبھاگ ہے کہ آج ہمارے بیش میں رشی دیانند جیسے جیوٹ کے سوامی شیمان موجی جی دیش کا جندنوں نیتیت کر رہے ہیں انہی دنوں ہم رشی دیانند کی دو سوویں جنم جنم جہنتی منا رہے ہیں ماننے پردھار منتری جی میں رشی دورہ ستھاپیت آر سماج نے اس دوران دو ورشی وشوی آپی کارکرموں کے آئیوزن کا مینے لیا ہے آر سماج اپنی پوری شکتی کے ساتھ ساری دنیا میں رشی دیانند کے سدھانتوں کو پرچارت اور پرسارت کرنہیت پرتبند ہے ہمارا صوبہ کی ہے کہ آپ جیسا ارجاوان سوپن درشی اور کرمی آج بھارت کا نیتت کر رہا ہے ایسے میں ہم آشوست ہیں کہ سبھی رشی بھکت نرآپد روپ سے رشی میشن کو پورے اصحہ مرحبا مولیوں کے لیے تدہ دیش کی سانسکرد دھروڑ کے سرنک شڑھ ہی تو آر سماج اپنے اس طرح پر نرنتر کارکرم چلانے ہی پرتبط ہے رشید دیانند کی وراثت اور درشن کو آگے لے جانے کے لیے آر سماج کے انیک سنگھن اور ہم سوی رشید وقت سنگ کلپت ہیں تدہ آشت ہے آشت ہے کہ آپ کا مہر درشن اور آشیروات ہارو پر نرنتر بنا رہے گا بہت بہت دنواد ایک بار پونے آپ سکتہ پر نرنتر اوم شام بہت بہت آبار اور بندھوں اوشن آ گیا ہے جس کے لیے ہم لگاتار نرنتر پرتیقشار اتھے ہمارے دیش کے یششوی پردھان منتری مہود ہے بھارت کے مہادن بھارتی ایتا کے بھارتی سنسکرتی کے پوشک بھارتی ایت جیون مولیوں کے جیونت ادھارن اور ایسی کرمڑتا کے جیونت ادھارن جس سے بھارت کا پرتیق یوہ پرتیق بالک اور پرتیق ویکتی جو بھارت کو آگے لے جانے کی اچھا رکھتا ہے اوڑ جا لے سکتا ہے آج ہمارے بیچ میں اپستی تھیں اور ہم ان سے انرود کریں اس سے پہلے میں چاہوں گا جتنے مانوباب یہاں ہیں اس سے کچھ ادھک بہار ہیں اس سے میں ہم شما چاہیں گے ستھان کا ابھاو ہونے کے کارن سے جو بہار ہیں ان سے ہم شما چاہیں گے پوری دنیا سے جو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی اوینندن ہے اور ماننے پردھان منتری جی کے لیے جن کا پریرک ماردرشن ہمیں آج کے بعد نرنتر ان کاریوں کے اوڑ جات کے روپ میں آگے بڑھانے کے لیے نرنتر پرابت ہوگا جو اور دارہ بینندن کے ساتھ میں ہم انرود کریں گے بھارت کے یششوی پردھان منتری مہد ہے شریمان نرین مہدی جی سے کہ وہ مہارشوی دیانم جی کے دو سوی جنم جانتی کے آج ان کے افسر پر پورے آرہ جگت کو پوری دنیا کے آرہ جگت کو ماننے پردھان منتری مہدی جی کارکرم میں اپستیت گجرات کے راجپال شریمان آچاریا دیو رجی سروا دیشی کاریا پرتلیدی سباگیا دیکش شریف سوریش چندر آریا جی دلی آریا پرتلیدی سباگیا دیکش شریف دھرمپال آریا جی شریف وینے آریا جی منتری منڈل کے میرے ساتھی جی کشن ڈیڈی جی میناکشی لیکھی جی اردین رام میگوال جی سبھی پرتلیدیگا اپستیت بھائی اور بہنوں مہرچی دیانن جی کی دو سو بھی جن میں جنتی کا یہ اوثر اعتحاسک ہے اور بھوشی کے اعتحاس کو نرمیت کرنے کا اوثر بھی ہے یہ پورے وشو کے لیے مانو تاکے بھوشی کے لیے پرنینا کا پل ہے سوامی دیانن جی ارون کا آدر تھا کرنوان تو وشو ماریم ارثات ہم پورے وشو کو سریشت منائے ہم پورے وشو میں سریشت بیچاروں کا مانوی آدرسوں کا سنچار کریں اس لیے 21 سدی میں آج جب وشو انیک بیبادوں میں پھسا ہے ہنسہ اور استیرتہ میں گیرا ہوا ہے تب مہرسی دیانن سرسطی جی کا دکھایا مارگ کروڑوں لوگوں میں آشا کا سنچار کرتا ہے ایسے مہتوپون دور میں آرے سماج کی طرف سے مہرسی دیانن جی کی دو سو بھی جن مجنتی کا یہ پاون کارکم دو سال چلنے والا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ بھارت سرکار نے بھی اس مہتوپون کو منانے کا مرنے کیا ہے مانو تاں کے کلیار کے لیے یہ جو احبیرت سادھنا چلی ہے یہ کی یگ्य چلا ہے اب سے کچھ دیر پہلے مجھے بھی آہوٹی ڈالنے کا سو بھاگی ملا ہے ابھی آچارے جی بتا رہے تھے یہ میرا سو بھاگی ہے کہ اس دیس پبیتر دھرتی پر مہرسی دیانن سرسوتی جی نے جن ملیا اس دھرتی پر مجھے بھی جن ملینے کا سو بھاگی ملا اس مٹی سے ملے سمسکار اس مٹی سے ملی پرنیڑا آج مجھے بھی مہرسی دیانن سرسوتی کے آدرشوں کے پرتی آکرشت کرتی رہتی ہیں میں سوامی دیانن جی کے چرنوں میں سردھا پوروک نمن کرتا ہوں اور آپ سبھی کو ردے سے انیک انیک شبکامنائی دیتا ہوں ساتھیو جن مہرسی دیانن جی کا جن مہا ہوا تھا تب دیش سدھیوں کی گولامی سے کمجور پڑ کر اپنی آبھا اپنا تیش اپنا آتما بسواس سب کچھ کھوٹا چلا جا رہا تھا پرتی پل ہمارے سمسکاروں کو ہمارے آدرشوں کو ہمارے ملیوں کو چور چور کرنے کی لاکھوں کوشی سے ہوتی رہتی تھے جب کسی سماج میں گولامی کی ہین بھاؤنا گر کر جاتی ہے تو آدھیاتما اور آستہ کی جگہ آڈمبر آنا سوابھاویک ہو جاتا ہے منوشہ کے بھی جیون میں دیکھتے ہیں جو آتما بسواس ہین ہوتا ہے وہ آڈمبر کے بھرو سے جینے کی کوشش کرتا ہے ایسی پرستیتی میں مہرچی دیانان جی نے آگے آ کر ویدوں کے بودھ کو سماج جیون میں دمپراؤں میں نہیں ہے کھامی ہے کہ ہم ان کے باسطبیق سوروپ کو بھول گئے ہیں اور بکرتیوں سے بھر گئے ہیں آپ کلپنا کریے ایک ایسے سماج میں جب ہمارے ہی ویتوں کے ویدیسی بھاشیوں کو ویدیسی نیرےٹیو کو گڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی ان نقلی ویعکتیوں کے آدھار پر ہمیں نیچیا دکھانے کی ہمارے اتحاس کو پرمپرا کو برشت کرنے کے انیک وید پریاست چلتے تھے تب مہرسی دیانن جی کے یہ پریاست ایک بہت بڑی سنجیمنی کے روپے ایک جڑی بھٹی کے روپے سماج میں ایک نئی پرانشکتی من کر کے آگئے مہرسی جی نے ساماجک بید بھاو اونچ نیچ چھوا چھوٹ ایسی سماج میں گھر کر گئی انیک بکرتیاں انیک برائیوں کے گلاف ایک سسکت ابیان چلایا آپ کلپنا کیجئے آج بھی سماج کی کسی برائی کی طرف کچھ کہنا ہے اگر میں بھی کبھی کہتا ہوں کہ بھائی کرتب یا پت پر چلنا ہی ہوگا تو کچھ لوگ مجھے ڈانتے ہیں کہ آپ کرتے بھی کی بات کرتے ہوں ادھکار کی بات نہیں کرتے ہو اگر 21 سدی میں میرا یہ حال ہے تو ڈیڑھ ڈیڑھ سو پونے 200 سال پہلے مہر سی جی کو سماج کو راستہ دکھانے میں کتنی دکھتے آئی ہوگی ڈیڑھ 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 سد پر گرب کا آوان کر رہا ہے آج دیش پورے آتما بیشوات کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہم دیش میں آدھ نکتہ لانے کے ساتھ ہی اپنی پرمپراؤں کو بھی سمرد کریں گے ویراثت بھی وکاس بھی اسی پٹری پر دیش نئی اچائیوں کے لیے دوڑ پڑا ہے ساتھی آم طور پر دنیا میں جب دھرم کی بات ہوتی ہے تو اس کا دائرہ کیول پوجا پاٹ آستا اور اپا اپنا اس کی ریت رسم اس کی پدھت یا اس تک سمیت مانا جاتا ہے لیکن بھارت کے سندرب میں دھرم کے ارث اور دیہیتار ایک دم الگ ہے بیدو نے دھرم کو ایک سمپور جیون جیون پدھتی کے روپ میں پری بھارش کیا ہے ہمارے ہاں دھرم کا پہلا ارث بھارش کرتب سمجھا جاتا ہے پتر دھرم مات دھرم پتر دھرم دیش دھرم کال دھرم یہ ہماری کلپنا ہے اس لیے ہمارے سنتوں اور رشیوں کی بھومی کا بھی کی کیول پوجا اور اپاسنا تک سمیت نہیں رہی انہوں نے راشت اور سماج کے ہر آیام کی جمعیداری سمجھالی holistic approach لیا inclusive approach لیا integrated approach لیا ہمارے یہاں بھاشا اور بھیاکرن کے شیطروں کو پانینی جیسے روشیوں نے سمرد کیا یوگ کے شیطر کو پتنجلی جیسے مہرشیوں نے بستار دیا آپ درسن میں فیلوسوپی میں جائیں گے تو پائیں گے کہ کپیل جیسے آچاریوں نے بہودکتہ کو نئی پرینا دی نیتی اور راج نیتی میں مہاتمہ ویدور سے لے کر برت ہری اور آچاری اچانک کے تک کئی رشی بھارت بھارت کے بچاروں کو پری بھارت کرتے رہے ہم گنیت کی بات کریں گے تو بھی بھارت کا نیتر عریا بھرٹ برم گفت اور بھاسکر جیسے مہان گنیت جو نے کیا ان کی پرت ایک رسی سے جرہ بھی کم نہیں تھی بیجیان کے خیتر میں تو کناد اور برامیر جیسے لے کر چرک اور سسو تک ان گیت نام ہے جب سوامی دیانان جی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس پر آچین پرمپنا کو پنر جی کرنے میں ان کی کتنی بڑی بھومی کا رہی ہے اور ان کے بیتر آتما ویسوا کتنا گڑب کا ہوگا بھائیو اور بہنو سوامی دیانان سرسواتی جی نے اپنے جیون میں کی ول ایک مارگ ہی نہیں بنایا بڑکہ انہوں نے انیک الگ الگ سانستاؤں سانستاغر بھواستاؤں لوکوں کو جینے لیے پرینیت کیا لیکن انہوں نے ہر ویچار کو بیوستہ کے ساتھ جوڑا انسٹیٹوشنل آئیز کیا اور سانستانوں کو جنم جنم دیا یہ سانستاؤں دسکوں سے الگ الگ شیطروں میں کئی بڑے سکارات میں کام کر رہی ہے پروپ کارنی سبھا کی ستھاپنا تو مہرچی جی نے خود نے کی تھی یہ سانستاؤں آج بھی پرکاشن اور گرکلوں کے مادیم سے بیدیق پرمپرہ کو آگے بڑھا رہی ہے کرکشتر گرکل ہو سوامی سردھانن ترسٹ ہو یا مہرچی دیانن سرسو ترسٹ ہو ان سانستانوں نے راشتر کے لیے سمربیت کتنے ہی یوہوں کو گھڑا ہے اسی طرح سوامی دیان جنزی سے پریڑی بیبین سانستائے گریب بچوں کی سیوہ کے لیے ان کے بھوش کے لیے سیوہ بھاو سے کام کر رہی ہے اور یہ ہمارے سانستکار ہے ہماری پرمپرہ مجھے آدھ ہے ابھی جب ہم ٹی وی پر ترکیہ کے بھوکم کے درش دیکھتے ہیں تو بیچین ہو جاتے ہیں پیڑا ہوتی ہیں مجھے آدھ ہے دو ہزار ایک میں جب گجرات میں بھوکم پایا پیچھلی شتاب دی کا بھینکر بھوکم تھا اُس سمائے جیون پر پر ساماجی کاری اور راحت بچاؤں میں اس کی بھومی کا وہ تو میں نے خود نے دیکھا ہے سب مہرسی جی کی پرہنہ سے کام کرتے تھے جو بیج سوامی جی نے رو پا تھا وہ آج وشا لفت برکش کے روپے آج پوری مانوتا کو چھایا دے رہا ہے بڑھتے دیکھ رہے ہیں جو گریب ہے جو پیچھڑا اور ونچیت ہے اس کی سیوہ آج دیش کے لیے سب سے پہلا یگ ہے ونچیت وں کو بریت اس منطر کو لے کر ہر گریب کے لیے مکان اس کا سممان ہر وقت کی ہے کے لیے بینا کسی پابندی کے رکشا سرکشا سے لے کر سٹارٹ اپ رکشا سرکشا سے لے کر سٹارٹ اپ تک ہر بھومی کا میں راشت نرمان کو گتی دے رہی اب بیٹیا سیا چین میں تینا دھ ہو رہی ہیں اور فائٹر پلین رافیل بھی اڑا رہی ہے ہماری سرکار نے سائنی سکولوں میں بیٹیوں کے ایڈمیشن اس پر جو پابندی تھی اسے بھی ہٹا دیا سوامی دیانن جی نے آدھولک سکھ کے ساتھ ساتھ گرو کلوں کے جریے بھارتی پریبیش میں ڈھلی سکھ شا ویوستہ کی بھی وقالت کی تھی نئی راشتی سکھ شا نیتی کے جریے دیش نے اب اس کی بھی بنیاد مجبوط کی ہے ساتھیوں سوامی دیان جی نے ہمیں جیون جینے کا ایک اور منطر دیا تھا سوامی جی نے بہت سرل سبدوں میں انہوں نے بتایا تھا آخر پریپرکو کون ہوتا ہے اب کس کو پریپرکو کہیں سرلتہ سے انہوں نے کتنی گمبیر بات کہتی تھے ان کا یہ جیون منطر آج کتنی ہی چنوٹیوں کا سما دھام دیتا ہے اب جیسے اسے پریابرن کے سندر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اُس صدی میں جب گلوبال وارمن کلائیمیٹ چینج ایشے سبدو جنم بھی نہیں لیا تھا ان سبدو کے لیے کو سوج بھی نہیں سکتا تھا ان کے بھی تر مہرشی جی کے من میں یہ بہت کہاں سے آیا اس کا اُتر ہے ہمارے بید ہماری روچائیں سب سے پراتن مانے جانے والے ویدوں میں کتنے ہی شکت پرکرتی اور پریابران کو سمرپید ہے سوامی جی نے ویدوں کے اُس گیان کو گہرائی سے سمجھا تھا اُن کے سار بھاو سندیش کو اُنہوں نے اپنے کالکھن میں وستار دیا تھا مہرسی جی ویدوں کے شش تھے اور جیان مارگ کے سند تھے مارگ ویدوں آدھار پر گلوبل میشن لائف لائف لائی ایف لائی اور اس کا مطلب ہے لائف ٹائل فر ایڈوار مارگ جی لائیو لائف ٹائل فر ایڈوار ایڈوار مارگ ایک لائف میشن کی شروع بھی کی ہے ہمارے لئے گروے کی بات ہے کس مہت ایڈوار دور میں دنیا کے دیش ہوں نے جی ٹوینٹی کی اتخصتہ کی جمہداری بھی بھارت کو سوپی ہے ہم پریابران کو جی ٹوینٹی کے بیسے ایجنڈے کے روپ میں آگے بڑھا رہے ہیں دیش کے ان مہت پر عبیعان میں آر یہ سماج ایک مہت پر بھومی کا نبھا سکتا ہے آپ ہمارے پراتین درسن کے ساتھ آدھونک پریپریشوں اور کرتویوں سے جن جن کو جوڑنے کی جمہداری آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اس سمائے دیش اور جیسا آچاری جی نے ورنن کیا اور آچاری جی تو اس کے لیے بڑے سمرپید ہے پراکرطی کھیتی سے جڑا بیاپا کا بھیان ہمیں گاؤں گاؤں پہنچانا ہے پراکرطی کھیتی گاؤں آدھاری کھیتی ہمیں اسے پھر سے گاؤں گاؤں میں لے کر جانا ہے میں چاہوں گا کہ آر سمائج کے یگیو میں ایک آہوتی اس سنکل کے لیے بھی ڈالی جائے ایسا ہی ایک اور بیش بیش آہوان بھارت میں ملیٹ موٹے اناچ باز راج وغیرے جس تیم پرچیت ہے اور ملیٹ کو ابھی ہم نے ایک بیش پہچان بنانے کے لیے اور اپ پورے دیش کے ہر ملیٹ کی ایک پہچان بنانے کے لیے اب اس کے لیے ایک نیا نام کرن کیا ہے ہم نے کہا ہے ملیٹ کو سری ان اس ورد سی یو تر راست انٹر ریش ملیٹ یر منا رہا ہے اور ہم تو جانتے ہیں ہم لوگ ہیں اور ہم یگیوں میں آہوتی میں جو سربس ریش ہے اسی کو دیتے ہیں ہمارے یگیوں میں جانس جیسے بوٹے اناج یا سری ان کی اہم بھومی کا ہوتی ہے کیونکہ ہم یگی میں وہ استعال کرتے ہیں جو ہمارے لیے سربس ریش ہوتا ہے اس لیے یگی کے ساتھ ساتھ سبھی موٹے اناج سری ان سری ان دیش واسیوں کے جیون اور آہار کو اسے وہ جیون میں جیادہ سے جیادہ جوڑے اپنی نت آہار میں وہ حصہ بنے اس کے لیے ہمیں نئی پیڑی کو بھی جاگرود کرنا چاہئے اور آپ اس کام کو آسانی سے کر سکتے ہیں بھائی اور بہنوں سوامی دیانن جی کے وقتیتوں سے بھی ہمیں بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے انہوں نے کتنے ہی سوطنت رتا سینانیوں کے بھی تر راشت ریم کی لو جلائی تھی کہتے ہیں ایک انگریج افسر ان سے ملنے آیا عرور سے کہا کہ بھارت میں انگریج راج کے سدیو بنے رہے کی پرارث نہ کرے سوامی جی کا نربھ جب آب تھا آنکھ میں آنکھ ملا کر انگریج افسر کو کہ دیا تھا سوادhinta میری آتما اور بھارت ورش کی آواز ہے یہی مجھے پریہ ہے میں بدیسی سامراج جی کے لیے کبھی پرارث نہ کر سکتا انگینیت مہا پروش لوکمانی تلق نیت آجی سوادh چندر بوش ویر سابر کر لالا لچپت رائے لالا حر دیال شام جی کرشن برما چندر سکر آجات رام پرساد بسم لاخ خو لاخ سواد نتر سہن آن اور کرانت کاری مہر سی جی س پری ری تھے دی آن جی دی آن اند ای لو وید ی شروع کرنے والے مات مہم سراج جی ہو گرو کل کانگ ری کی ستھاپ نا کرنے والے سوام سر دھان جی ہو بھائی پرمان جی ہو سوام سہ جان سر سوطی ہو ایسے کتنے ہی دیو تُل ی ویكت ہو نے سوام دیان سر سوطی جی سے ہی پریرنا پائی آر یہ سمائج کے پاس مہر سی دیان جی کی ان سب پریرنا کی ویرا ست ہے آپ کو وہ سامر کے ویرا ست میں ملا ہوا ہے اور اس لیے دیش کو بھی آپ سبھی سے بہت اپیش ہے آر ی سمائج کے ایک ایک آر ی ویر سے اپیش ہے مجھے بیش واس ہے آر ی سمائج راست اور سمائج کے پرتی ان کرتب ی یجیوں کو آیو جیت کرتا رہے گا ی 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 اگلے ورش آر ی سمائج کی ستھاپنا کا ایک سو پچانس ورش بھی آرم بہونے جا رہا ہے یہ دونوں اوسر مہت اپنوں اوسر ہے اور ابھی آچار جنی سوامی سدھانان جی کے مرطی تی تھی کے سو سال ی ایک رکار تی تری میڑی کی بات ہو گئی مرطی دان جی سویم گیان کی جوتی تھے ہم سب بھی اس گیان کی جوتی بنے جنادرس اور ملے کو جیئے وہ جیئے جنادرس اور ملے کے لیے انہوں نے جیون کھپایا ملے جہر پی کر کے ہمارے لیے امرت دے کر کے گئے ہیں آنے والے امرت کال میں وہ امرت ہمیں ماں بھارتی کے اور کوٹی کوٹی دیش واسیوں کے کر لیان کے لیے نیران تر پیڑنا دے شکتی دے سامر تھے میں آج آر یا پرتنیز سب آگے سبھی باہن بھاؤں کا بھی ابنندن کرتا ہوں جس پرکار سے آج کے کارکم کو پلان کیا گیا مجھے آ کر یہ جو بھی دس پندرہ میڈٹ ان سب چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا میں مانتا ہوں کہ پلان منیجمنٹ ایجیوکشن ہر پرکار سے اتما آج جن کے لیے آپ سب ابنندن کے ادھکاری ہیں بہت بہت شکر کام رائے بہت بہت دنو ہلو ایک بار جوڑ دار تالیوں دوارہ بینندن بھارے